ہر قدم پر فتنوں کی ایک نئی آگ کو دیکھو ہر قدم پر اسلام دشمن کی سوچی سمجھی اسکیم کو دیکھو ہمیں کیا کرنا ہے آج اس کو دیکھو اور پورے تیور کے ساتھ پوری دنیا کو ہم غریبی ہو یا امیری اللہ مجھے حویلی میں رکھے یا جھوپڑی میں رکھے ہم اپنی حیثیت نہیں دیکھتے اور پوری زندگی کے ساتھ فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ میرا مذہب اسلام ہے آپ بھی کہتے ہیں تو ذرا ہاتھ اٹھا کر میرے ساتھ کہیے میرا مذہب ارے بول دو ذرا بول دو طبیعت کے ساتھ میرا مذہب اور بلند آواز سے ایک بار بول دو میرا مذہب اسلام ہے جہاں اسلام وہیں شانتی ہے دعاوں کے ساتھ تھوڑی تھی گفتگو کا حصہ اس وقت آپ کی پاکیزہ دعاوں کا محتاج ہے جہاں اسلام ہے وہیں سلامتی ہے جہاں اسلام ہے وہیں سکون ہے اور مجھ سے پیشتر ایک والوالا انگیز خوبصورت معلوماتی بصیرت تفروز نکتہ سنج نکات آفری خطاب حضرت علامہ ناظم صاحب قبلہ کا آپ نے ملاحظہ کیا میری آنکھ کبھی کھلتی کبھی بند ہوتی مگر جب جب آنکھ کھلتی میرے کان کے پردے بجتے اور جب بجتے تو مجھ کو معلومات کی ایک مسکراتی ہوئی آواز ملتی ہے اللہ انہیں سلامت رکھے جہاں اسلام ہے وہیں سلامتی ہے وہیں امن ہے وہیں پیار ہے وہیں محبت ہے وہیں بھائی جارگی ہے وہیں اخوت ہے وہیں ہمدردی ہے جہاں اسلام ہے وہاں نفرت نہیں ہے جہاں اسلام ہے وہاں آتنکے نہیں ہے جہاں اسلام ہے وہاں ٹیرارزم نہیں ہے جہاں اسلام ہے وہاں دوری نہیں ہے میں اٹھارہ سال بائیس سال بیس سال سولہ سال پچیس سال کے زیوانوں سے گفتگو کر رہا ہوں جہاں اسلام ہے وہاں نفرت نہیں ہے اس لیے کہ پوری دنیا میں اسلام ہی وہ سب سے خوبصورت مذہب ہے جو توڑنے کی تعلیم نہیں دیتا بلکہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کی تعلیم دیتا ہے ایک برا اور پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر کہے میں کہوں مذہب اسلام آپ کہیے زندہ بات ہاتھ اٹھائیے تین بار پورے تیور کے ساتھ ہاتھوں کو لہرا کر کہیے مذہب اسلام مذہب اسلام جہاں اسلام ہے وہی سلامتی ہے اب ایک واقعہ پیش کروں ملاحظہ فرمائیے حضور سید صاحب ڈبلہ جلوہ فرمائے ہیں باباکار علماء گفتگو کو پشت پناہی کا سامان دے رہے ہیں آؤ چلے بابا فرید کی بارگاہ میں ہندوستان کے مسلمانوں اپنی قسمت پر ناز کرو کہ تمہارے سینوں میں جو مدینے والے آقا کی محبت کا چراغ جل رہا ہے اس جلتے ہوئے چراغ کو جو روغن دیا ہے وہ سرکار غریب نواز نے دیا ہے میرا مذہب اسلام ہے جہاں اسلام وہی سلامتی جہاں اسلام وہی پیار جہاں اسلام وہی امن جہاں اسلام وہی شانتی جہاں اسلام وہی محبت اب ایک واقعہ سمات کیجئے آؤ چلے بابا فرید کی بارگاہ میں بابا فرید ہیں ان کے ایک مرید ہیں مرید کے دلوں کا درد جاگ اٹھا دل نے چاہا درد جاگ اٹھا ہے اس درد کا علاج مرشد کی نظر میں ہے چلو بابا فرید کی خان قاہ چلے مرید اٹھا چل پڑا راستے میں ایک بازار تھا بازار سے گزر ہوا ایک دکان کے قریب سے مرید گزرا دکاندار آواز دے رہا تھا اے بازار سے گزرنے والے اے بازار سے نکلنے والے جا تو رہے ہو گزر تو رہے ہو مگر ایک بار میری دکان میں جھانک لو پسندے آئے تو لینا پسندے نہیں آئے تو مت لینا لینا اور نہیں لینا بات کی چیز ہے مگر ایک بار میری دکان میں آ کر دیکھ تو لو بابا فرید کا مرید گزر رہا تھا کانوں سے یہ آواز ٹکرائی فیصلہ کیا چلو میں بھی دیکھ لو دکان میں کس چیز کا کاروبار ہوتا ہے جیسے ہی مرید پہنچا دکان میں داخل ہوا کیا دیکھا کہ یہاں چھوڑیاں بیچی جا رہی ہیں یہاں چاکو بیچا جا رہا ہے رامپور مراد آباد سے قریب ہے رامپور کا چاکو تو پورے بھارت میں مشہور ہے اس لیے مجھ کو بکلانے کی ضرورت نہیں کہ چاکو کسے کہتے ہیں چھوڑی کسے کہتے ہیں دیکھا چاکو کی دکان ہے دو چھوڑی پسند دیا گئی طبیعت یہ تھی ایک میں خود رکھوں گا ایک مرشد کی خانقاہ کے لیے دوں گا تاکہ چھوڑی سے سبزی کاٹی جائے چھوڑی سے آلو تراشا جائے چھوڑی سے سبزیاں تراشی جائے دو چاکو لیا چل پڑے خانقاہ مہینیا قدبیا فریدیا کی طرف جیسے ہی دروازے پر پہنچے دستک دیا اندر سے فرید کی دل چھوٹی ہوئی آواز نکلی میں یقرعو ہاتھ الباب دروازے کو کون دستک دے رہا ہے سرکار آپ کا غلام آیا ہے مصفے روح کی تلاوت ہو جائے سرکار آپ کا بندے بیدام آیا ہے بازارِ حسن میں حاضری کی سعادت مل جائے مرید کی آواز سن کر بابا فرید دیوانگی کی کیفیت میں تڑپ اٹھے میرا مرید آیا ہے دروازہ کھولتے ہیں کلیجے سے لگاتے ہیں مرید کا جنون شوق پیتاب ہوتا ہے قدموں کو چومتے ہیں عقیدت کی دیوانگی کے سر پر محبتوں کا امامہ رکھ سے کرنے لگتا ہے پیشانی چوم لیتے ہیں چومتے ہوئے عدب سے کہتے ہیں سرکار دل میں درد تھا علاج کہیں اور نہیں ہاتھ ٹوٹے علاج کہیں کروالو پاؤں ٹوٹے علاج کہیں کروالو آنکھوں میں موتیہ بین کی شکایت ہو علاج کہیں بھی کروالو سینے میں ترتے ہو علاج کہیں کروالو مگر ہائے رے دل یہی دل سب کچھ ہے دل ہی ڈوبوئے دل ہی تیرائے دل سا دوستہ دل سا دشمن دل اپنا ہو کے غیر سے رکھتا ہے ساز باز سمجھا کہ تھک چکا ہوں مگر مانتا نہیں دل کا علاج کسی دنیا کے طبیب کے پاس نہیں ہے دل کا علاج دنیا کے کسی دکتر کے پاس نہیں ہے دل کا علاج کسی وید اور کسی حکیم کے پاس نہیں ہے آنکھ جب بیمار ہو کسی دنیا بھی دکتر کے پاس جاؤ بدن جب بیمار ہو کسی دنیا کے دکتر کے پاس جاؤ مگر جب دل ٹوٹ جائے تو ٹوٹے ہوئے دل کا علاج مرشد کی نظر میں ہے ٹوٹے ہوئے دل کا علاج میخانہ مرشد کی شراب میں ہے ٹوٹے ہوئے دل کا علاج آقا کی نگاہ محبت میں ہے آقا میں نے آپ کو دیکھ لیا آقا میں نے آپ کی زیارت کر لی آقا میری آقوں نے آپ کے کتابِ حسن کی تلاوت کر لی محبت سے پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولے سبحان اللہ کسی کا ہاتھ روکا نہیں رہے تمہیں کربلا کے شہزادوں کی محبت کا واسطہ ہے تمہیں حضرتِ علی اکبر کی چوانی کا واسطہ ہے تمہیں حضرتِ علی اصغر کی مظلومیت کا واسطہ ہے تمہیں حضرتِ عباس کے کٹے ہوئے باسووں کی خیرات مل جائے ایک ہاتھ حسنی بنا لو دوسرا ہاتھ حسینی بنا لو لہجے کو شدیقی کرو دیور کو فاروقی کرو حیاء کو عثمانی کرو اور دونوں ہاتھوں کو مولائی بنا کر پورا مجمع کہے یا رسول اللہ اور بلند آراز سے یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ آقا آقا آپ کے چہرے کی زیارت کر لی علاج ہو گیا آپ کے چہرے کی زیارت کر لی دردِ دل کو مرہم مل گیا ہاں یہ تو بتاؤ خیلی میں کیا ہے جب تک سب نہیں بولو گے میں آگے نہیں بڑھوں گا یہ رشتہ محبت کچھ اس طرح نبھے گا کچھ تم قدم بڑھاؤ کچھ ہم قدم بڑھائیں اور محبت سے بولو سبحان اللہ جمالی کی تقریف جب سننے کا مزاج ہو تو آپ دو قدم بڑھو تر میری خطابت کے بھوڑے پو کچھ ہلنے کی اجازت ہوتی ہے ایک بڑھا اور ہاتھوں کو لہرہ کر بولو یا رسول اللہ اور طبیعت سے بولو یا نبی اللہ آلِ علم کی توجہ کا تھائیلی میں کیا ہے تھائیلی میں کیا ہے مرید نے حدِ عدب میں کہا سرکار دو چاکو ہے مت بولیے میں بھی اسی طرح ہاتھ رکھوں گا اپنا کیا ٹینشن ہے نوادہ سے بولایا نوادہ کا کوئی وعدہ نہیں مگر وعدہ کیا آگیا ارے بول دو سبحان اللہ جب ہم مسکراتے رہو بولتے رہو سبحان اللہ اب تو جو چاہو تائر بھائی اللہ اس چہرے کو سلامت رکھیں جب چہرے پر رگو ریشے اگ رہے تھے تب سے یہ میرا چھوٹا بھائی ہے میں دیکھنے میں بظاہر کم عمر ہوں مگر فوٹی سیون سال کا میں بھی ہو گیا ہوں انیس سو سنتانوے میں الجامتالشفیہ مبارک پور سے فراغت ہوئی چھپیس سال سے میں الحمدللہ بھدرگوں کے کرم سے واضح خطابت اور دگر دینی ضروریات کے ساتھ خدمت میں لگا رہتا ہوں محبت سے بول دو سبحان اللہ ٹھینی میں کیا لائے ہو میں تمہیں اسلام سمجھا رہا ہوں میرے دوست بدلتی ہوئی روتوں کو دیکھو جلتے ہوئے موسم کو دیکھو سلکتی ہوئی ہواوں کو دیکھو ہر قدم پر فتنوں کی ایک نئی آگ کو دیکھو ہر قدم پر اسلام دشمن کی سوچی سمجھی اسکیم کو دیکھو ہمیں کیا کرنا ہے آج اس کو دیکھو آج اس کو دیکھو حضرت دعا فرمائے ٹھینی میں کیا ہے حضور چاکو ہے نکال دیا دونوں چاکو پیش کیا بابا فرید نے دیکھا این چیز یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے کیا بابا فرید کو نہیں معلوم تھا یہ چاکو ہے مجھ سے ناظرین اجلاس حضرت نبیل نے پوچھا اگرچہ وہ اس وقت نہیں ہیں شاید میری خطابت کی شولہ سامانی کو دیکھتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے ان کے وضوع کا سامان کمزور پڑ گیا ہے مجھے یقین ہے کچھ دیر میں وہ ضرور ممبر نور پر آئیں گے انہوں نے مجھ سے پوچھ لیا فور اگزامپل کہ آپ سبزی میں کیا لینا پسند کریں گے میں نے کہا کریلا کے علاوہ کچھ بھی اتفاق سے جب کھانے پر بیٹھے تو کریلا ہی تھا میں نے دیکھتے ہی کہا این چیز یہ کیا ہے میرا یہ سوال بتلا رہا ہے کہ میں جانتا ہوں یہ کریلا ہے مگر یہ کیا ہے یہ پوچھ کر بتانا چاہتا ہوں کہ جو مجھے پسند نہیں وہ کیوں لائے ہو وہ کیوں رکھا ہے بس اسی طرح جیسے ہی بابا فرید کو ان کے مرید نے تھائیلی سے نکال کر چاہو پیش کیا فرماتے ہیں یہ چیز یہ کیا ہے فرماتے ہیں یہ کاردیست یہ چھوری ہے چھوری کہتے وہ تو مجھ کو پتا ہے مگر چھوری لانے کی ضرورت کیوں پڑ گئی اہل علم اہل محبت اہل دل اہل نظر اہل بیت اہل نسبت اہل اسلام آپ کی پاکیزہ توجہ میں تو جان رہا ہوں یہ کیا ہے چھوری ہے چھوری کیوں لائے ہو اب اگر کبھی میرے پاس آنا متولی صاحب اب کبھی میرے پاس آنا کچھ مت لانا اور اگر لانا ہو چھوری مت لانا یا تو کچھ مت لانا اور اگر لانا ہو چھاکو مت لانا چھوری مت لانا لانا ہی ہو تو سوئی لے لینا سوئی کتنی بڑی ہوتی بھائی صاحب جب ہوں انگلی دیکھا کر بتائیے تو اسے بڑی بھی ہو شکتی اسے چھوٹی بھی ہو شکتی ہے چلو بیچ کا میں نے لے لیا چھوری مت لانا ہو سکے تو سوئی لے نا سوئی مرید نے حد عدب میں کہا سرکار عقیدت کا سر تسلیم خم ہے جو کہہ دیا سرکار نے اس سے اگر ایک بال کے برابر بھی مرید حرکت کرے تو یہ بیری مریدی کی توہین ہے توہین سرکار یہ چھوری میں نہیں لاؤں گا مگر آنکھوں کا پانی بار بار اپنے پیر کے چہرے کی طرف دیکھ کر بول رہا تھا کہ لاؤں گا تو نہیں مگر سوال ہے سرکار کیوں نہیں لاؤں پتہ نہیں سمجھ رہے کی نہیں سمجھ رہے آپ مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ زندہ لوگوں کے بھی جمالی گفتگو کر رہا ہے ارے محبت سے ہاتھ اٹھا کر بولو نا سبحان اللہ کہا چھوری کیوں نہیں چھوری کیوں نہیں سرکار سوئی کیوں سوئی کیوں تو اے مرادہ بات کے تو مریہ گنگے کی صدی مشانی جلاس میں آئے ہوئے بھلے سنت والجماعت کے سر مستو ہو سکے تو اس جملے کو یاد رکھنا میری پوری تقریر یاد رہے نہ رہے مگر واقعے کے اس حصے کو تم یاد رکھنا اور بہت دور تک اپنی زندگی کے گلے کا تعویز بنا کر رکھنا شاید تمہارے وجود سے اسلام کی کوئی خدمت ہو جائے تمہارے وجود سے اسلام کا کوئی کام ہو جائے تمہاری فکرے سے اسلام کے پرچم کو نئی زندگی مل جائے تمہارے قدموں کے اٹھتے ہوئے چامسے اسلام کے گھوڑوں کے گرد و غبار کی نئی تازگی دیکھ جائے ہو سکے تو اس حصے کو یاد کرنا فرماتے ہیں سرکار چھوری کیوں نہیں لاؤں سوئی کیوں لاؤں بابا فرید کہتے ہیں سون اہل علم اگر دعا دے تو مزا جائے اگر اسٹیج بیدار ہو جائے تو آپ نارا لگائیے گا اور اگر اسٹیج چپ ہو جائے تو آپ گھر چلے جائیے گا میں بھی اپنے حجرے میں چلا جاؤں گا ملائزہ فرمائیے گا پردان جی آپ اس نکتے کو سمات کر لیجئے بہت دور تک آپ کے بھی کام آنے والا ہے یہ نکتہ فرماتے ہیں سنو اس لیے چھوری مطلع سوئی لاؤں سوئی کہ میرا مذہب ہے اسلام میرا مذہب ہے اسلام میرا مذہب ہے اسلام میرا مذہب ہے اسلام ہاتھ اٹھا کر میرا مذہب ہے اسلام میرا مذہب ہے اسلام میرا مسلک ہے عشق انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام میرا مذہب ہے اسلام اور میرا مسلک ہے عشق میرا مشن ہے جوڑنا میرا مذہب اسلام میرا مسلک عشق سنتے ہیں عشق نام کے گزرے ہیں ایک بزر ہم لوگ بھی مرید اسی سلسلے سے ہیں ہم لوگ بھی مرید اسی سلسلے سے ہیں میرا مذہب ہے اسلام ایک ایک ہاتھ اپنی جگہ پر ابھی ہے وہیں رکھنا مگر جب میری گفتگو کے اس حصے کا آپ کو کلائی مکس سے دکھ جائے تو کوئی خاموش نہیں رہے ماں باپ سے سچی محبت کرتے ہو تو اسلام کی محبت میں جب واقع کی اینڈنگ آپ تک پہنچے تو کوئی چپ نہیں رہے مسکرا کر کہنا اسلام زندہ بات کیا کہنا ہے آپ کو کیا کہنا ہے آپ کو اسلام 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 زندہ بات اب توجہ چاہوں ناقیب علیہ السنت طبیل بھائی میرا مذہب ہے اسلام میرا مسلک ہے عشق میرا مشن ہے جوڑنا اس لیے کبھی بھی چھوڑی لے کر مت آنا اس لیے کہ چھوڑی کا کام کاتنا ہے چھوڑی کا کام کاتنا ہے سوئی کا کام کتے ہوئے کو جوڑنا ہے فقیر فقیر کا بابا آج میرے والا خاجہ مدینے سے جب بھارت آیا تو وہ کاتنے کے لیے نہیں آیا کتے ہوئے کو جوڑنے کے لیے آیا نارے تکبیر نارے رسالت میرا اسلام میرا اسلام کیا بات ہے زندہ بات بہت 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 بیٹا آپ بھی بول دو میرا مذہب میرا مذہب میرا مذہب میرا مذہب اسلام اسلام ایک حاجی صاحب حج کرنے جا رہے تھے پانی جہاز کا دور تھا حاجی صاحب کو لوگوں نے جہاز پر بیٹھا دیا جیسی جہاز چلنے لگا تب حاجی صاحب کو یاد آیا کہ پاسپورٹ تو اسلام بھائی یہ کے پاس رہ گیا جیسی جہاز چلا اسلام لوگوں نے سمجھا ہائی صاحب مستی میں ہیں زندہ بات ارے اسلام زندہ ارے اسلام اسلام میں اس وقت کسی نام کے اسلام کی بات نہیں کر رہا ہوں مذہب اسلام کی بات کروں پھر ایک پر ہاتھ اٹھا کر بولو مذہب اسلام زندہ بات حضی اسلام اب تو وہ Rose چاہوں میرے دوست میرے بھائی میری دولت کا نام سونا نہیں میری دولت کا نام چاندی نہیں ہے میری دولت کا نام ہیرہ نہیں ہے میری دولت کا نام لالکہ نہیں ہے میری دولت کا نام تاج محل نہیں ہے میری دولت کا نام ہے اسلام میری دولت کا نام ہے میری دولت کا نام ہے اے سیٹھو ساہوکارو سونا کتنی حفاظت سے رکھتے ہو چاندی اپنی علماری میں کتنے سلیقے سے بندے رکھتے ہو ہیرہ پہ کسی کی نظر نہ پڑے کس قدر چھپا کے رکھتے ہو جو تمہاری دولت نہیں ہے اس کو اتنی حفاظت سے رکھتے ہو جو تمہاری دولت ہے اسلام جو تمہاری دولت ہے اسلام اسے کتنی حفاظت سے رکھنی چاہیے مقدر کے دھنی ہو تم کہ تمہیں اسلام ملا تمہیں اسلام ملا حضرت یوسف اببہ کا نام یعقوب حضرت یعقوب ان کے بارہ بیٹے بارہ میں ایک حضرت یوسف حضرت یوسف بڑے پیارے بچپنہی کی عمرے میں احساس ہو گیا کہ یہ میرا بیٹا نبوت کی دولت سے سرفراز ہے بھائیوں کو جلن ہونے لگی ایک بھائی ٹھیک باقی سب کو تکلیف اببائینی کو کیوں مانتے ہیں بہانہ مار کر بہانہ بنا کر لے گئے جانور کی طرف چرانے کے لیے جنگل کی طرف اسی میں حضرت یوسف کو کوئے میں ڈال دیا تاریخ بہت لمبی ہے کہانی بہت لمبی ہے میں صرف آپ کے احساس کو جگانا چاہتا ہوں چار سے پانچ منٹ میں اس واقعے کو سمیت کر بیان کرتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کو کوئے میں ڈالا گیا سوچا تو یہ تھا کہ حضرت یوسف کوئے میں جائیں گے دنیا سے ختم ہو جائیں گے مگر جسے اللہ رکھے اسے کون چکے کوئے میں ڈال دیا گیا مگر رب کا کرم دیکھئے کہ جس بالٹی میں رکھ کر حضرت یوسف کو کوئے میں ڈالا گیا تو کوئے میں ایک پہاڑ نمہ حصہ تھا اسی پر حضرت یوسف چلے گئے کچھ دنوں کے بعد ایک قافلہ گزر رہا تھا قافلہ والا راستہ بھٹک گیا سوچا یہیں پر کون ہے چلو کھانا پینہ کھائیں گے کچھ آرام کریں گے کھانا تیار کریں گے پھر یہاں سے نکلیں گے اسی میں ایک صاحب کو پانی لانے کی ذمہ داری دی گئی وہ بالٹی اٹھا کر جیسی کوئے کے پاس پہنچا چاہے کنان میں پہنچا اس نے بالٹی کو ڈالا پانی میں کہ پانی نکالوں گا جب پانی کھینچنے لگا باہر نکلا تو کیا دیکھا پانی تو نہیں آیا مگر یا بشرا حازہ غلام کتنا خوبصورت بچہ آیا ہے کتنا خوبصورت بچہ آیا ہے وہی سے آواز دیا اے قافلے والوں یا بشرا حازہ غلام ارے ہم تو پانی لینے آئے تھے مگر ایسا حسین نہیں دیکھا اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا بھائیوں نے پلٹ کر اببہ سے کہا روتے ہوئے اببہ غضب ہو گیا ہم تو بابو کو چھوڑ کر گئے تھے ادھا ذرا کھیلنے کھدنے کے لیے اسی میں بابو گائب ہو گیا اس سے لگتا ہے کہ جنگل کے بھیڑیے نے بابو کو شکار کر لیا حضرت یاقوب علیہ السلام شفقتے پہ دری جذبہ پہ سری کا وہ کون سر رنگ ہوگا جب آپ کی آنکھوں میں آسو روتے رہے حضرت یوسف کو کوئے سے نکالا گیا قافلے والوں نے دیکھا یہ تو بڑا خوبصورت بچہ ہے المختصر واقعہ سمیٹھ کر آگے بڑھے حضرت یوسف کو بیج دیا گیا پھر حضرت یوسف کو خریدنے والے نے وہاں سے پہنچا دیا مصرے کے بازار میں مصرے کے بازار میں غلام بیچے جاتے تھے انہی غلاموں میں حضرت یوسف بھی بیچے جا رہے ہیں جب تک حضرت یوسف مصرے کے بازار میں نہیں آئے تھے خوبصورت سے خوبصورت غلام لائے گیا مگر عیسیٰ بچہ کبھی نہیں آیا جی جی میں صرف سمجھانے کے لیے اپنی اور آپ کی زبان میں آ رہا ہوں جس بازار مصرے میں کبھی کسی غلام کی قیمت پانچ ہزار روپے سے زیادہ نہیں تھی آج ایسا غلام آیا ہے جس کی قیمت ہی پانچ ہزار سے شروع ہو رہی ہے میری بات سمجھ رہے ہیں نا آپ لوگ شروع ہو رہی ہے بولی لگ رہی ہے شیٹھوں کی بھیل لگی ہے ساہوکاروں کی بھیل لگی ہے اس دور کے اڈانی امبانی سب آئے ہوئے ہیں بولی لگ رہی ہے کیون سا غلام ہے جس نے بحضرت یوسف کو دیکھا جہاں پانچ ہزار سے زیادہ کسی غلام کی بولی نہیں لگی آج پانچ ہزار سے شروع کسی نے کہا دس ہزار کسی نے کہا بیس ہزار ادھر سے ایک نے کہا تیس ہزار ادھر ایک نے کہا ایک لاکھ دیر لاکھ دو لاکھ اڈھائی لاکھ عجیب غلام آج مصرے کے بازار میں آیا ہے عجیب غلام آیا ہے اتنے میں مصرے کے فائننس منشتر کا گزر ہوا اس نے حضرت یوسف کو دیکھا عزیز مصرے نے حضرت یوسف کو دیکھا یہ تو بلا کا غلام ہے سب بولی بول رہے ہیں حضرت نمبر ادھائی لاکھ ایک ادھائی لاکھ دو جیسے ہی ادھائی لاکھ تین بولنا تھا کسی نے کہا ٹھہرو مصرے کے فائننس منشتر آ رہے ہیں جیسے ہی فائننس منشتر نے دیکھا غلام کو کہا ادھائی لاکھ بھی بہت سستا ہے تین لاکھ تین لاکھ ادھر سے کسی نے کہا تین لاکھ دس ہزار تین لاکھ بھی سزار عزیز مصرے نے کہا سالے تین لاکھ ایک بڑھیا تھی راستے میں کہیں جھاڑو دے رہی تھی اچانک وہ کہتی ہے لوگوں سے بھائی آج کیا ہو گیا لوگ جانے والے تو دیکھ رہے ہیں جا کر آنے والے نہیں دیکھ رہے ہیں پہلے دس جاتے تھے دس آتے تھے دس آتے تھے دس جاتے تھے مگر آج تو جو جاتا ہے وہ آنے کا نام ہی نہیں لیتا بازارِ مشرے میں کیا کوئی خاص بات آگئی ہے تو کسی نے کہا تو جھاڑو ہی دیتی رہے گی جا کر دیکھ بلا کا حسین ایک بچہ آیا ہے ابھی تک اس کا خریدار فائنل نہیں ہوا ہے بول سکو تو بول دو بے شک سبحان اللہ اتنا دیکھنا تا بڑھیا نے جھاڑو پھینک دیا چل پڑی بازارِ مصرے کی طرف دیکھتے ہی بولتی ہے صدق جامع صدق جامع کیا آج شہزادہ آیا ہے ہاتھ اٹھاتی ہے میں بھی بولوں گی بے شک سبحان اللہ جس کے مہینے کی کمائی دو ہزار روپیا بھی نہیں اور جس غلام کی قیمت ساڑھے تین لاکھ سے اوپر جا چکی ہو مگر ابھی خاتم نہیں اور بڑھیا گئی تھی ہے میں بھی بولوں گی اگل بگل والے نے کہا ہاتھ روک چاپ ہاتھ بڑھیا دماغ خراب ہے یہاں تو فائننس منسٹر مقابلہ کرنے میں تھک رہے ہیں تو کہاں سے خرید لے گی یہ جو آواز ہوئی تو عزیز مصرے کے کانوں سے ٹکرائی کہ یہ آواز کسی آ رہی ہے کسی نے کہا سرکار ایک عورت ہے بڑھی ہے چھاڑو دیتی ہے کلیوں میں کچھ کما لیتی اسی سے اس کا گزر بسر ہو جاتا ہے وہ بھی آئی ہے نال ٹھکوانے کو کہ میں بھی بولوں گی عزیز مصرے نے کہا سب کو حق ہے بولو آگے تو بڑھ جاؤں ارے آگے بولو بلو دو بڑھ جاؤں ترہا بحبت سے بولو سبحان اللہ کہ سب کو حق ہے بولنے کا اس کو بھی بولنے دو ضعیفہ تو بھی بول اما تو بھی بول بولی عورت تو بھی بول کسی کا حق یہاں چھینہ نہیں جاتا یہ مصرے کا بازار ہے تحضیب و تمدن کا بازار ہے بول تو بھی بول وہ بڑھ جاؤں کہتی ہے بولوں تائر بھئی میں نے آج سے چھبیس سال ستائیس سال اٹھائیس سال پہلے اسفلیہ کے زمانے طالب علمی میں شاہد اس کے دو شیر یاد آ رہا ہے میرے پاس بھی ترنم ہے اور کہیں سے کوئی شک نہیں کہ پیور مذکر ترنم ہے محبت سے کہیے سبحان اللہ بڑھیا کہتی ہے کتنی بولی لگی ہے تین لاکھ ساٹھ ہزار کون آگے ہیں عزیز مصر کون آگے ہیں فائنینس منشٹر کون آگے ہیں وزیر خزانہ بڑھیا کہتی ہے میں بولوں گی میں بولوں گی بول کہا میرے پاس جو کچھ ہے یہ دل والے سمجھتے ہیں اس راز کو میرے پاس جو کچھ ہے سب دے کر مگر انہیں لینا چاہتا ہوں انہیں لینا چاہتی بڑھیا چپ اب شیر سنیں اشارہ کروں تو سبحان اللہ بولیے گا رنگ تغزل میں تسبب بھی ہے وفا محبت کا اتنا محبت کا اتنا سلا چاہتی ہوں محبت کا اتنا محبت کا اتنا سلا چاہتی ہوں ارے وفا کی ہے میں نے وفا چاہتی ہوں میرے پاس جو بھی ہے میرے پاس جو بھی ہے اب شیر سنو شیر سنو محبت کا اتنا سلا چاہتی ہوں وفا کی ہے میں نے وفا چاہتی ہوں میرے پاس جو بھی ہے آقا مولا مرشد جانا میرے پاس جو کچھ ہے خیرات کر کے میرے پاس جو کچھ ہے خیرات کر کے ارے خدا سے تمہیں مانگنا چاہتی ہوں خدا سے تمہیں مانگنا چاہتی ہوں خدا سے تمہیں مانگنا چاہتی ہوں اور اسی شیر کو میں اب اپنے رنگ میں پڑھوں میں سرکار تازو شریعہ کا غلام میرے آقا میرے مرشد میرے پاس جو بھی ہے خیرات کر کے مرشد میرے پاس جو بھی ہے خیرات کر کے ارے خدا سے تمہیں مانگنا چاہتا ہوں خدا سے تمہیں مانگنا چاہتا نارے تکبیر نارے ریسارت مسرک اعلی حضرت ویدار غدور تاجو شریعہ زندہ باس اے بڑھی عورت یہ بازار مصر ہے بازار مصر دولت ہے تو لا سونا ہے تو لا چاندی ہے تو لے کرا تین لاکھ ساتھ ہزار سے اوپر تیرے گھر کی مالیت ہے تو بول سب کچھ بیچ کر بھی تیرے گھر کی حیثیت چھ ساتھ ہزار سے آگے نہ پڑ سکے عزیزِ مصرِ مصرِ کے آڈانی اور امبانی سے مقابلہ کریں تو خرید نہیں سکے گی تو راستہ کٹ تیرے پاس اکنی صلاحیت نہیں چھمتا نہیں کہ تُو حضرتِ یوسف بازارِ مصرِ کہ اس خوبصورت خلام کو خرید سکے یا تو چُپرہ یا تو چُپرہ یا پھر جسے لینا ہے اسے لینے دے اب توجہ جاؤں فقیر اس غریب عورت کا جواب سنو اس غریب عورت کا جواب سنو غریب عورت کے اس جواب پر بازارِ دل کی ساری رونکِ قربان بازارِ دل کی ساری رونکِ قربان بڑیہ کہتی ہے وہ تو مجھ کو معلوم ہے کہ میں نہیں لے سکتی وہ تو مجھ کو معلوم ہے کہ میں نہیں لے سکتی تو پھر بول کیوں رہی ہے بس اس لیے میں بول رہی ہوں کہ قیامت کے دن بازارِ مصرِ کا جب تشکرہ ہوگا اور یوسف کے خریداروں کا نام پیش کیا جائے گا تو اسی یوسف کے خریداروں میں میرا بھی تو نام آ جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ بات زندہ بات بہت اچھے ماشاں پھر ہاتھ اٹھا کر بولو اسلام زندہ بات اسلام جس کے پاس ہاتھ نہیں ان کو کہاں سے اٹھانے کی سعادت ملے گی مگر جن کے پاس ہاتھ ہیں اللہ انہیں حضرتِ عباس کا صدقہ دے دے ہاتھ اٹھا کر بولو اسلام 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 حضرتِ یوسف مصرے کے بازار چلے گئے عزیزِ مصرے نے خرید لیا عزیزِ مصرے اپنے گھر لے کر گئے حضرتِ زلیخہ نظر پڑی یوسف کے حسنے پر دل کی دنیا میں کچھ غلط سے خیالات نے پیدا ہونا شروع کر دیا عزیزِ مصرے اپنی آفش میں رہے ادھر دل میں خیال آئے طرح طرح سے حضرتِ یوسف کو اپنی طرف لبھانے کی کوشش کرتی رہی مگر یوسف کی پیغمبری پر قربان جاؤ جب ساری تدبیریں اُلٹ گئیں المختصر سارا ہے جو کچھ گھیرنا تھا گھیر لیا مگر اللہ کی قدرت روایت کے اختلاف کے باوجود میں ایک حصہ پیش کر رہا ہوں کہ حضرتِ یوسف جب نکلے تو ادھر سے عزیزِ مصرے اور حضرتِ زلیخہ کا ایک چچازاد بھائی دونوں دگ گیا حالات کو دیکھتے ہوئے چچازاد بھائی نے کہا کہ یوسف کہتے ہیں کہ اس نے پیچھا کیا یہ کہتی ہے اس نے چھڑکھانی کی ذرا کپڑا دیکھ لیا جائے حضرتِ یوسف کا قمیش دیکھ لیا جائے حضرتِ یوسف کا کرتہ دیکھ لیا جائے اگر آگے سے پھٹا ہوا ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ یوسف کا قصور ہے پیچھے سے پھٹا ہوا ہو تو سمجھ لینا زلیخہ کا قصور ہے اتفاق سے پچھلا حصہ پھٹا ہوا تھا اللہ نے حضرتِ یوسف کو بچا لیا حضرتِ یوسف کے حسنے کا جب چرچہ مصرے میں ہوا عورتوں میں ہوا بڑی بڑی شہزادیوں میں ہوا تو لوگ حضرتِ زلیخہ کو تانہ دینے لگیں کہ کیا ہوگا یا زلیخہ کو ملکہِ مصرے کی بیوی ہے اور ایک غلام پر دل دے بیٹھی کچھ شرمیں نہیں آئی کچھ حیاء نہیں آئی حضرتِ زلیخہ کو جب یہ خبر ملی سوچتی ہے کہ کہیں اس سوال کا جواب ایک دن میں ختم کر دوں المختصر حضرتِ زلیخہ کو پردے کے بیچ میں رکھا گیا ساری عورتوں کو بولایا گیا سب کے ہاتھوں میں لیمو دیا گیا کہ جب میں کہوں کاٹ تو کاٹنا اچانک سب کے ہاتھ میں لیمو چھروی کہا کاٹو جیسی چھری چلنے لگی ادھر پردہ ہٹا حسنِ یوسف سامنے حسنِ یوسف میں شہزادیاں ایسا کھو گئیں کہ اونگلی چلتی رہی لیمو بھی کٹا اونگلی بھی کٹ گئی جب یہ دیکھا کہ حضرتِ یوسف کے حسنِ پر اب ساری عورتیں فریفتہ ہونے لگی ہیں در تھا کہ کوئی فساد نہ ہو جائے کوئی حادثہ نہ ہو جائے حضرتِ یوسف کو جیل کی آنی سلاکھوں کے پیچھے ڈال دیا گیا سالوں جیل میں رہے پھر المختصر نکلے نبوت کا اعلان بھی اب دھونے لگا حضرتِ یوسف نکلے اب حضرتِ یاکوب اپنے اببا کی بارگاہ میں جب ایک قاسد بھیجا گیا قاسد نے کہا حضرتِ یاکوب تم کیوں نہیں سمجھتے اسلام کتنی بڑی دولت ہے جس دن اسلام کے بیٹوں نے سمجھ لیا کہ میرے پاس اسلام کتنی بڑی دولت ہے تم چلو کہ اسلام کی سادگی کے ساتھ کفرے کے ہاتھوں سے تلوار گر جائے گی تم چلو کہ مسلمان بن کر کفرے کے بندوق کی نالیوں کی نگلیویں گولیاں اپنا نشانہ چوک جائیں گی اور تمہارے کردار کے بندوق کی گولیوں سے اس کا دل اسلام والا ہو جائے گا اے اے بیشت جی 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 میں کہنا یہی چاہتا ہوں کہ تلوار سے فیصلے نہیں ہوتے تیروں سے فیصلے نہیں ہوتے اسلام جو بھارت میں پھیلا ہے کسی بادشاہ کی تلوار سے نہیں پھیلا ہے رسول کے بھیجے ہوئے عطائے رسول سرکاریں قریب نماز کے کردار سے پھیلا ہے اے اے بیشت جی دبازے دباجے اتنا کچھ ہوا جب حضرت یعقوب کے پاس حضرت یوسف نے قاسد بھیجا کہ جا کر اببہ کو کہیے کہ آپ کے بیٹے کو جو بھائیوں نے کہا تھا کہ کوئے میں ڈال دیا ہے وہ کوئے میں نہیں ڈالا گیا ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا ہوا قافلے والوں نے پکڑا پھر بیج دیا پھر مصرے کے بازار میں آپ کا بیٹا بیچا گیا پھر محل میں لایا گیا پھر زلیخہ نے اپنے حسنے کا داؤ پھیکا مگر یوسف بچ گئے اس کے بعد جیل میں ڈالا گیا پوری کہانی پیش کی اور حضرت یعقوب سے کہا کہ آج آپ کا وہی بیٹا بادشاہ ہو گیا اے اے بیشت جی 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 آپ کا وہی بیٹا بادشاہ ہو گیا پھر جملہ یاد کرو میری دولت کا نام سونا نہیں ہے میری دولت کا نام چاندی نہیں ہے میری دولت کا نام ہیرہ نہیں موتی نہیں میری دولت کا نام لالقلا نہیں میری دولت کا نام تاج محل نہیں میری دولت کا نام ہمائیو ٹم نہیں میری دولت کا نام ہے غریب نواز کی چوکڑ میری دولت کا نام ہے محبوبِ الٰہی کا آستانہ میری دولت کا نام ہے ہرے بھرے شاہ کا رنگ میری دولت کا نام ہے سرمت کی مستی میری دولت کا نام ہے خاجہ بلحق محدیز دہلوی کی تحقیق میری دولت کا نام ہے حضرت خاجہ خودبتین بختیار کاکی کا عشق میری دولت کا نام ہے حضرت محبوبِ الٰہی کی محبوبیت میری دولت کا نام ہے حضرت باپا فرید کا رنگ فردیت میری دولت کا نام ہے سلطان المحققین کی تحقیق میری دولت کا نام ہے حضرت شیخ حضرت مختون اشرف کیا شفیت کا رنگ میری دولت کا نام ہے مسولی کی ادا میری دولت کا نام ہے کالپی کا چہرہ میری دولت کا نام ہے مارہرہ کی ادا میری دولت کا نام ہے امام احمد رضا کا قلب محبت سے مشکورا کر بولو سبحان اللہ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ پھر ایک واقعہ سناؤں گا اس کے بعد میری گفتگو ختم ہوگی مگر آپ کو آپ کی ماں باپ کی سچی محبت کا واضطہ اس واقعے کو سن کر اپنی جگہ سے پھلنا نبیل بھائی شرپے مشکو دیکھیے مت میں دیکھنے کی چیز بھی ہوں مشکرانے کی چیز بھی ہوں جب تک کرسی خطابت پر ہوں حضرت کی دعا سے مجھ سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں ہے بے شک بے شک اب بسے مشکورا کر بولو سبحان اللہ سبحان اللہ ملازف فرمائے حضرت یعقوب کو جب قاسد نے کہا آپ کے بیٹے یوسف کو جب آپ سے علاق کیا گیا تو کئیسی کئیسی مشکات کئیسی کئیسی مشیبات کئیسی کئیسی پریشانی کئیسا کئیسا داردار کئیسی کئیسی چپان کئیسا کئیسا احساس اور اس کے بعد ہو گئے بابشاہ یہاں سے سننا ایک پیغام دے رہا ہوں بہت دور تک سوچنا اس پیغام کو لے کر حضرت یعقوب نے ایک مرتبہ بھی آہ نہیں کیا ایک مرتبہ بھی آہ نہیں کیا کہ میرے بیٹے کے ساتھ تنا دو قید کی کہانی سنائی گئی افسوس نہیں کیا حضرت زلائقہ نے اپنے حسن میں کس قدر ان کو لینے کی کوشش کی اس پر بھی کچھ نہیں کہا اور جب یہ کہا گیا کہ بیٹا بادشاہ ہو گیا تو اس پر بھی شک بے شک بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت سے یہ سب کبلہ موجود ہے نومان اکتر موجود ہے علماء موجود ہے پردانگی موجود ہے متولیسہ موجود ہے صدرسہ موجود ہے اگر ان کو یہ خبر ملے کہ میرا بیٹا تو ٹیم ہو گیا ہائے 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 جی میرا بیٹا پروفیسر ہو گیا واہ واہ آنکھوں کو تھندک مل گئی میرا بیٹا یہ ہوا میرا بیٹا یہ ہوا میرا بیٹا یہ ہو کتنی خوشی حضرت یوسف اتنی مشکلات سے گزرے مگر آہ نہیں کیا جب بادشاہ ہونے کی خبر ملی تو واہ نہیں کیا اے ہائے بیشتی نہ آہ کیا نہ واہ اس پورے واقعے کو سمیٹھ کر سنانے کا مقصد یہ ہے شہزادوں اور سلام کی بیٹیوں جی کتنا ہونے کے بعد حضرت یوسف حضرت یعقوب نے آنے والے میسنجر اور قاسد جتنا کہا جو آہ کا واقعہ ہوا وہ بھی سن لیا جو واہ کی کہانی ہوئی وہ بھی سن لیا مگر یہ بتا یہ بتا کہ اس شفر میں چاہے مسیبت رہی ہو چاہے شکل چاہے قیدی رہا ہو چاہے بادشاہ چاہے چاہے خلاب رہا ہو چاہے آقا یہ تو بتا زندگی کے اس میٹے اور کھٹے سفر میں میرے بیٹے نے اپنی زندگی کیسی رکھی اپنے بیٹے نے اپنا کردار کیسا رکھا اپنی گفتگو کیسا رکھی اپنا لہجہ کیسا رکھا اپنی آدھا کیسا رکھی تو آنے والے نے جواب دیا کہ ہر حال میں اس نے اپنا رشتہ اسلام رکھا اپنا رشتہ اسلام رکھا سفر میں بھی اسلام حضر میں بھی اسلام قید میں بھی اسلام بازار مصر میں بھی اسلام زلائقہ کے حسنے کے شکار نہیں ہوئے وہاں بھی رکھا اسلام بادشاہ بھی ہو گئے رکھا اپنا نظریہ اسلام حضرت یعقوب کہتے ہیں آپ مجھ کو میری کھوئی ہوئی دولت مل گئی بے شک سبحان اللہ زندہ باز زندہ باز اب مجھ کو میری کھوئی ہوئی دولت مل گئی پتا چلا تیری کھوئی ہوئی دولت کا نام ہے اسلام بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسانت مسرق آلہ حضرت مضحب اسلام مضحب اسلام حضرت اللہ نعوان اختر فائی جمالی ڈار تکبیر آؤ دلی چلیں جن لوگوں نے دلی دیکھا ہے وہ ہاتھ اٹھائیں جن لوگوں نے دلی دیکھا ہے دلی نہیں دیکھا آپ نے اور آپ نے دلی نہیں دیکھا ایک سو نبی کلومیٹر زیادہ زیادہ ہوگا یہاں سے میں ابھی تو آیا ہوں زیادہ دور تو ہے نہیں دلی دلی دلوالوں کی بھی راجدھانی ہے دلوالوں کی حکومت بدلتی رہتی ہے اکڑنے والے اکڑ مت جی کارون کی سلطنت رہی نہیں تیری کب تک اے بیش ہامان کا اختدار رہا نہیں تیرا کب تک جی شدہت کی جنت رہی نہیں تیری جنت کب تک اکڑ مت اکڑ جائے گا اکڑ جائے گا کتنے بادشاہ دلی کو بسانے والے بھی آئے دلی کو اجادنے والے بھی آئے نہ بسانے والا رہا نہ اجادنے والا رہا مگر واہرے میرے محبوب الہی کا دلی چلے جاؤ جیسی اتر ہوگے اگر تم دلی سٹیشن اترتے ہو تو اترنے کے بعد دو راستہ ہے ایک اجمیری گیٹ کا راستہ ہے پہاڑ گن گیٹ کا راستہ ہے تم جدھر سے باہر نکلو بسیں پکارتی رہتی ہیں چلو بشتی حضرت نظام الدین چلو بشتی حضرت نظام الدین چلو بشتی حضرت نظام الدین جیسی اتروں کے دائیں طرف ایک بیغہ زمین ہے بائیں طرف سو بیغہ زمین ہے ایک بیغہ زمین میں جو رہتا ہے اسے محبوب الہی کہتے ہیں جو سو بیغے زمین میں رہتا ہے اسے ہمائیوں کہتے ہیں مگر ہمائیوں بول تیرا اقتدار کہاں گیا ہمائیوں بول تیرا لشکر کہاں گیا ہمائیوں بول تیری فوج کہاں گئی ہمایوں بول تیری زمین کہاں گئی ہمایوں بول تیرے اشارہ عبرو پر رقص کرنے والے غلاموں کی بھیڑ کہاں گئی تو آج بھی قبرے کا سونہ پن بولتا ہے جو دنیا کے پیچھے بھاگا دنیا دگا دے گئی مگر جو دنیا چھوڑ گیا تو اسے سو بیگے والے ایریا میں مت ایک بیگے والے ایریا میں جا کر دیکھ لو بادشاہ وہاں جائے وزیر وہاں جائے امیر وہاں جائے فقیر وہاں جائے مزدور وہاں جائے مالک وہاں جائے سب جا کر سب جا کر محبوبِ الٰہی کی چوکھٹ پر عقیدت کی پیشانی جھکا کر بول دیں کرپا کرو مہراج کرپا کرو مہراج رکلو موری لاج کرپا کرو مہراج در پر آئے ہیں ہم آج کرپا کرو مہراج آؤ دلی چلے میرے ساتھ سفر کرنا ہے تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تب تب خسرو مچل کر کہتے ہیں چھاپ تلک سب چھین لی مو سے نہیں نا ملائی کے یہ ہے اسلام کے پھیلاو کی خوبصورت تاریخ ایک واقعہ سن لو کل بھی دلی کا پانی کھرا تھا آج بھی دلی کا پانی کھرا ہے کل بھی دلی کا گرون وارٹر گڑھ بڑھ تھا آج بھی دلی کا گرون وارٹر ہیلتے کے لیے ہار میں پھول ہے کل بھی وہاں کا پانی جو زمین سے نکلتا تھا وہ صحت کے لیے ہانی کارک تھا آج بھی جو زمین سے پانی نکلتا ہے وہ ہیلت کے لیے نقصان دے ہے کل کی حکومت اپنی ریایہ کے لیے میٹھے پانی کا کل کی طرح انتظام کرتی تھی آج کی حکومت آج کی طرح انتظام کرتی ہے اس وقت پلمبرین کا طور نہیں تھا سمر سیبل کا ماحول نہیں تھا پائپ بچھانے کا ماحول نہیں تھا ٹوٹی لگانے کا ماحول نہیں تھا مگر اس وقت کے بادشاہ نے بھی اپنی ریایہ کے لیے میٹھے پانی پینے اور پلانے کا انتظام کیا اپنے ورکر سے اپنے کارکنان کو لگا دیا کرتے صبح اور شام دو کا دو وقت ہوتا دلی کے خاص خاص جگہ پر اسپیشل جگہ پر دلی کی حکومت کی طرف سے دلی حکومت کے ورکر سے کارکنان بڑے بڑے گھڑے پر میٹھا میٹھا پانی لاتے اور خاص خاص جگہ پر رکھ دیتے آس پاس کے لوگ وہیں آتے گھڑے سے میٹھا پانی اپنے گھر پینے کے لیے لے جاتے جن خاص خاص جگہ پر حکومت کی طرف سے میٹھے پانی رکھنے کا انتظام تو انہی خاص جگہ میں ایک جگہ تھی حضرت محبوبِ الٰہی کی خان کا سب بولو تو آگے بڑھ جاؤں گا میں بھائی اب وہی پر توجہ چاہوں ایک مرتبہ حضرت محبوبِ الٰہی اپنے حجرے سے نکلے حجرے سے نکل کر تھوڑی آبادی کے اندر گئے تو دیکھتے ہیں کہ ایک غیر مسلم ہندو مذہب کی ماننے والی بیٹی نظر پڑ گئی محبوبِ الٰہی کی غور سے سننا میری بات اسلام مذہب کی بیٹی نہیں تھی ہندو مذہب کی بیٹی تھی جیسے ہی سرکار محبوبِ الٰہی کی نظر پڑی پوچھتے ہیں بیٹی جیسے ہی محبوبِ الٰہی نے بیٹی کہا اس غیر مسلم ہندو مذہب کی ماننے والی عورت کو ایسا لگا کہ مجھے باپ کی ایک سکون اور قرار کی جگہ مل گئی بیٹی ہاں بابا تم رہتی کہاں ہو تم رہتی کہاں ہو بابا بس یہی دس پانچ گھر کے بعد میری ایک چھوٹی سی جھوپڑی ہے میں اسی میں رہتی ہوں بابا کہ تم اتنے قریب رہتی ہو مگر میں نے کبھی اپنی خانقاہ میں تمہیں میٹھا پانی لیتی ہوئے نہیں دیکھا کیا بات ہے حضور دعا فرمائے اس سے واقعے میں آپ کی محبوب بچا ہوں کبھی نہیں دیکھا کیا بات ہے تمہیں کسی نے منع کیا ہے کیا خسروں نے روکا ہے کیا نشیر نے منع کیا ہے کیا نام بتاؤ میں اپنی خانقاہ کا دروازہ اس پر بند کر دوں کس نے روکا ہے تمہارا راستہ تم کیوں پانی لینے نہیں آتی ہو محبوب الہی کے لہجے میں محبت کا ساتھو سمندر سمتا ہوا تھا ساتھو سمندر سمتا ہوا تھا فرماتی ہے فرماتے ہیں بول کس نے منع کیا وہ بیٹی ہندو مذہب کی ماننے والی عورت رونے لگی بیٹی میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی جس سے تم رو سکتے ہیں کیوں رو رہی ہو وہ عورت رو کر کہتی ہے بابا 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 آج کئی سالوں کے بعد کسی نے مجھے بیٹی کہا اور مجھ سے خیریت پوچھ لی میری آنکھوں میں آسو آگئے بابا پانی کیوں نہیں لیتی ہو بابا میری شادی ہوئی تھی بیٹی ہو اسلام کی بیٹی ہو غور سے سننا میری شادی ہوئی تھی بابا بہت دھوم دھام سے میرے ماں باپ نے شادی کی تھی شوہر اچھا تھا کمانے والا تھا ہینسوم بھی تھا اچھی زندگی گزر رہی تھی کمانے والا تھا ضرورت کی ساری چیزیں پوری ہوتی تھی ہستا کھیلتا گھر تھا کچھ ہی دنوں کے بعد نہ جانے کس کی نظر لگ گئی میری شوہر کی صحت بگڑنے لگی دیکھتے ہی دیکھتے ہاتھ نے جواب دینا بند کر دیا پاؤں بیکار ہو گیا جس میں مفلوج ہو گیا ڈاکٹر کو دیکھ لیا بیت کو دیکھ لیا حکیم کو دیکھ لیا مگر بابا کوئی دوا کام نہ کر سکی میرا شوہر آج بھی بشتر پر زندہ لاش کی طرح پڑا ہوا ہے ہاتھ اس کا ہے پکڑتی میں ہوں دماغ اس کا ہے سوچتی میں ہوں پاؤں اس کا ہے چلتی میں ہوں بابا باپ نے کہا تھا ساتھ چھوڑ دو ماں نے کہا رشتہ کٹ لو دوستوں نے کہا الگ ہو جاؤ سہیلیوں نے کہا یہ شوہر اب کسی کام کا نہیں ختم کرو کس سے کہانی میں نے کہا اببا امی سب سے نہیں اببا میں چھوڑ نہیں سکتی نہیں امی میں چھوڑ نہیں سکتی جب سکھ میں میں نے ساتھی بنایا تو دکھ میں کہ اسے چھوڑو اسلام کی بیٹیو اسے ایک جملے سے سبق لینا اگر تیرا شوہر دو پیسے کم بھی کماتا ہے تو تُو باغیرت بیوی بن باغیرت بیوی بن اس لیے کہ اسلام کے بیٹوں کے پاس دو ہی ہتھیار ہے تیسرا کوئی ہتھیار نہیں اگر تیرے پاس جھوپڑی ہے تو سبر کر حویلی ہے تو شکر کر تو سبر کرے گی تو بھی جنت دو پائے گی تو شکر کرے گی تو بھی جنت ادھر جانا مقصود نہیں وہ ایک الگ موضوع ہو جائے گا میرے لیے بس اس واقعے کو آپ سے مات فرمالے بہب بس سے بول دو سبحان اللہ ترہ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ بیٹی پانی کیوں نہیں لیتی ہو بابا میں نے کہا سب ساتھ چھوڑ دوں سب کا ساتھ چھوڑ دوں مگر شوہر کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتی وہ بستر پر پڑا رہتا ہے آس پاس میں رہتی ہوں کچھ گھروں میں کام کرتی ہوں آتی جاتی رہتی ہوں دیکھتی رہتی ہوں شاید میرے شوہر کو کوئی ضرورت پیش آ جائے تو میں ہی جانتی ہوں کہ میرے شوہر کی ضرورت کیا ہے میں ہی جانتی ہوں کہ میرے شوہر کی چاہت کیا ہے نہ اس کی زبان کوئی سمجھ سکتا نہ اس کے مانگنے کو کوئی سمجھ سکتا اس لیے بابا اپنی جھوپلی سے اگر آپ کی خانقاہ تک آؤں تو ڈشٹین سے ہے فاصلہ ہے اگر اسی بیچ میں میرے شوہر کو کوئی ضرورت پڑ گئی تو اس کی ضرورت پوری کرے گا اس لیے میں نے سوچا ہے کہ کھارا پانی پی کر جی لوں گی مگر شوہر کی تکلیف دیکھنا برداشت نہیں کروں گی اتنا سننا تھا حضرت محبوبِ الٰہی کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گیا وہ عورت اپنے گھر گئی محبوبِ الٰہی اپنے حجرے میں آئے عشاء کی نماز کے بعد سب لوگ سو گئے پورا دلی سو گیا مگر دلی میں ایک ہے جو جاگ رہا ہے جسے نظام الدین اولیاء کہتے ہیں آنکھوں میں آنسو ہے عشقوں کی برسات ہے کمرہ بند ہے رو رو کر کہہ رہے ہیں مولا تُو نے تو مجھے اپنے کرم سے محبوبیت کی چادر دی تُو نے تو مجھے اپنے کرم سے اس علاقے کا نظام الدین قطب بنایا اگر قیامت کے دن تُو نے پوچھ لیا کہ نظام الدین تُو نے اپنے علاقے قطبیت میں اپنے رہنے والوں کی خبر کیوں نہیں لی خبر کیوں نہیں لی فلسفہ رہ گیا تلقینِ غزالی نہ رہی فائزِ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی تب اشیری نہ رہی شیری بقالی نہ رہی مسجدِ مرسیہ خواہیں کے نمازی نہ رہے یعنی وہ صاحبِ اعصافِ اجازی پورا دلی سویا ہے جاگ رہے ہیں نظام الدین اے بیٹے بابو بابو میرے لال اس حصے کو غور سے سنو میرے دوست خانقاہ کے موریدین سوئے ہیں خلفہ سوئے ہیں مہمان سوئے ہیں اچانک حضرتِ محبوبِ الٰہی میں اپنے حجرے کا دروازہ کھولا دو گھڑا لیا دو گھڑے میں میٹھا پانی لیا ایک اس کاندھے پر ایک اس کاندھے پر کون نظام الدین سلطنتِ چشتیت کا شہریار ہے نظام الدین کون نظام الدین مملکتِ ولایت کا تاجدار نظام الدین چاہتے تو غلاموں کی بھیل لگا کر کہتے جا اس گریب کی جھوپڑی میں پانی پہنچا دے میکر پورا دلی سویا ہے پارسائی کسے کہتے ہیں نظام الدین کی زندگی سے پوچھ دروازہ کھولتے ہیں پورا دلی سویا ہوا ہے شبِ دیجور کے سناٹے ہیں رات کی تنہائی ہے کتوں کی حکومت ہے محبوبِ الٰہی دو گھڑا پانی لیتے ہیں ایک دائیں کاندھے پر ایک بائیں کاندھے پر چل پڑے جیسے ہی اپنی خانقہ سے باہر نکلے کتے جو آدمیوں کو دیکھ کر بھوکتے تھے آج بھوکتے ہوئے کتے چھپ ہو گئے میں نے تصور میں پوچھا ان کتوں سے رات کی تنہائی کے بادشاہ ہو تم تم کیوں چھپ ہو گئے تو ان کتوں نے بہت صلیقے سے کہا نومان صاحب میں اگرچہ چار پاؤں کا کتہ ہوں مگر مجھ کو معلوم ہے کہ ولیوں کو دیکھ کر بھوکا نہیں جاتا ارے اشاروں میں بھی کبھی اچھی بات ہوتی ہے بھئی کبھی بھوکا نہیں جاتا چلے گئے محبوبِ الٰہی اس غریب عورت کی دروازے پر دو گھڑا پانی رکھتی ہے چلے آئے صبح ہوئی عورت اٹھتی ہے دروازہ کھولتی ہے سامنے دو گھڑا پانی سوچتی ہے کون لائیا ہوگا کس نے رکھا ہوگا دلی میں یہ پیار مجھ پر کسے آیا ہوگا پھر دل ہی دل میں کہتی ہے دل ہی دل میں کہتی ہے ایسا دل تو دلی میں صرف نظام الدین ہی کا ہو سکتا ہے اگر اہلِ حیل میں اور اہلِ محبت دعا دے تو بہت پرانے رنگِ تغذل کی ایک منقبت یاد آ رہی ہے بس آپ تھوڑی چیز زندگی لائیے تو مزا آ جائے پھر میں اپنی گفتگو تمام کرتا ہوں دل ہی دل میں یہ دل ہی دل میں بڑے کمال کی چیز ہے جوانوں سمجھنے کو عشق کرنا بجرگوں کو حساس ہو جائے گا آپ کو پایا آپ کو پایا حضرت بلہ حضرت قرمائے اللہ مسلم کا قبلہ آپ کو پایا دل ہی دل میں آپ کو پایا میرے جانا میرے مرشد آپ کو پایا دل ہی دل میں چین کمایا دل ہی دل میں چین کمایا کمایا دل ہی دل میں تیرے نظر سے تیرے نظر سے ہاں جی تیرے نظر سے تیرے نظر سے زخمی ہو کر تیرے نظر سے زخمی ہو کر خون بہایا دل ہی دل میں خون بہایا خون بہایا خون بہایا دل ہی دل میں اور اپنے ہی خون سے ہوری کھیلی اپنے ہی خون سے ہوری 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 اپنے ہی خون سے ہوری کھیلی ان کو دکھایا سب بولو نا دل ہی دل میں ان کو دکھایا دل ہی دل میں ایک ایک دن کا ایک ایک دن کا میں نے چن کر ایک ایک دن کا میں نے چن کر محل بنایا دل ہی دل میں اور دل کو سجا کر دل کو سجا کر مہمہ بنا کر ان کو بولایا دل ہی دل میں آپ کو پایا دل ہی دل میں چین گوایا دل ہی دل میں خون بہایا دل ہی دل میں خون بہایا ان کو دکھایا دل ہی دل میں مہمہ بنایا دل ہی دل میں آپ کو پایا دل ہی دل میں آپ کو پایا دل ہی دل میں آپ کو پایا رب کو پایا سچ تو سچ تو یہ ہے رب کو پایا دل ہی دل میں رب کو پایا جی پایا دل ہی دل میں ایسا دل تو دلی میں ست نظام الدین ہی کہو سکتا ہے پانی لی میٹھا ہے اندر لے گئی خود بھی پیتی ہے شوہر کو پیلاتی ہے بس چار سے پانچ میٹ میری گھتا کو اور ہوگی خود بھی پیتی ہے شوہر کو پیلاتی ہے دوسری صبح آئی دروازہ کھولتی ہے پھر دو گھڑا پانی اندر لے جاتی ہے خود بھی پیتی ہے شوہر کو پیلاتی ہے تیسری صبح آئی پھر دو گھڑا پانی اندر لے جاتی ہے خود بھی پیتی ہے شوہر کو پیلاتی ہے چوتھی رات آئی جیسے ہی چوتھی رات آئی یہ عورت فیصلہ کرتی ہے آج سووں گی نہیں دروازے پہ کھڑی رہوں گی احساس کروں گی شاید کوئی آنے والا آئے جیسے ہی احساس ہوگا دروازہ کھول دوں گی دیکھنا چاہتی ہوں نظام الدین آتے ہیں یا ان کا کوئی مرید آتا ہے بابا آتے ہیں یا ان کا کوئی بھیجا ہوا آتا ہے اچانک سوہر کو کھلا کر پلا کر سولا کر دروازے پر کھڑی ہو گئی کوئی آئے گا آنے والا کوئی آئے گا آنے والا ایسا لگا کوئی آیا کوئی آیا دروازہ کھول دیتی ہے سامنے محبوب ایل آئی سامنے محبوب ایل آئی بابا بابا آب بابا بابا آب سنو سنو محبوب ایل آئی فرماتے ہیں بیٹی 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 دھیرے بولو نا بیٹی زور سے نہ بولو بیٹی دھیرے بولو نا کیوں بابا زور سے کیوں نہیں بولو سب سوئے ہوئے ہیں جاگ جائیں گے نیند خراب ہو جائے گی دھیرے بولو بیٹی دھیرے بولو سب سوئے ہوئے ہیں بیٹی سب سوئے ہوئے ہیں وہ عورت کہتی ہے بابا حالات نے مجھ کو غریب کر دیا ہے مگر میں بھی پڑھی لکھی شعور مند عورت ہوں بابا سب سو گئے ہیں بابا دھیرے بولوں ہاں بیٹی بابا آج ہی تو کوئی جگانے والا آیا ہے آج ہی تو کوئی جگانے والا آیا ہے بابا آج بولنے تو زور سے محبوبِ الٰہی کا جمعلا سنو ہم بھی اپنی صلاح کریں ہر کوئی اپنی صلاح کریں فرماتے محبوبِ الٰہی بیٹی دھیرے بولو نظام الدین کے پاس نیکیاں بہت ہیں مگر میری نیکیوں کو لوگ جانتے ہیں میری نیکیوں کو نصیر بھی جانتے ہیں میری نیکیوں کو خسرو بھی جانتے ہیں میری نیکیوں کو نجیب بھی جانتے ہیں بیٹی دھیرے بولو نظام الدین کے پاس ایسی کوئی نیکی تو رہنے دو جسے نظام جانے اور نظام کا خود آ جانے یہ جو بات ہو رہی تھی شوہر جو بشتر پر لیٹا ہوا تھا اچانک اس کی آنکھ کھل گئے وہ دیکھنے لگا گلنے جولنے کی طاقت نہیں تھی مگر آج دیکھ کر اندر سے وہ چینج ہوا غصے میں آیا غصے میں پلٹی ماری بشتر سے نیچے آیا اُلٹ کر پلٹ کر دروازے کے پاس آیا کان کھڑی کیے سننا چاہتا ہے کہ رات کی تنہائی میں پورا دلی سو رہا ہے میری بیوی کس سے بات کرتا ہے اسے یہ تو سمجھ میں آیا کہ ایک اس کی بیوی بول رہی ہے ایک مرد کی آواز ہے مگر وہ مرد کون ہے یہ سمجھ میں نہیں آیا بات کیا ہو رہی یہ نہیں سمجھ سکا اس سے پہلے ہی محبوبِ الٰہی چل پڑا جیسی وہ عورت دو قدم اندر لے کر آتی ہے تو دیکھتی کہ شوہر یہیں پر آئی آپ یہاں کہیں غصے سے آنکھ سرخ تو بولنے لگا بولنے لگا تو جیسی بولا تو پھر بولنے ہی لگا تو کہتی تھی میری شریف پیوی ہے تو کہتی تھی میری اچھی پیوی ہے مگر پورا دلی سو رہا ہے بول رات کی تنہائی میں تو نے میرے گھر کی عزت کا سعودہ کہا بول میرے گھر کی لاج کو تم نے کس کے ہاتھوں بیج دیا تو تو آوارہ ہو گئی رے تو تو پت کردار ہو گئی تو تو تواف ہو گئی تو تو پچلن ہو گئی شوہر بولتا رہا زبان کھلتی رہی اور بولا اور کھلنے لگی اب تو بولنے لگا اب تو بولنے لگا اب بولتا ہوا کہتا ہے کون ہے وہ دلی کا آوارہ مرد کون ہے دلی کا وہ بچلن مرد کون ہے دلی کا وہ بخیرت انسان جو میری مجبوری کا فائدہ اٹھا کر رات کی تلائی میں میرے گھر کی جتو آبرو پہ ڈاکے ڈالتا ہے جیسے ہی اس نے کہنا شروع کیا کون ہے دلی کا وہ آوارہ مرد دلی کا وہ بدکردار مرد بیوی اس کی غصے میں آگئی کہا خبردار مجھے جو بولنا ہے بول مگر میرے نظام الدین کو کچھ مت بولنا کون ہے تیرا نظام الدین رشتہ جاننا چاہتے ہو تم تو صرف شوہر ہو مگر میری عزت ہے میری لاج ہے میرا فخر ہے میرا غرور ہے میری عزت کا محافظ ہے وہ اتنا غرور ہے تمہیں تو پھر وہ چھپ کر کیوں آتا ہے حمد ہے دو دن کے اجالے میں آئے کہ بس تھوڑا سا وقت اور انتظار کرو بولا لیتا ہوں بولا لیتی ہوں ازان جیسی ہوئی چل پر خانقاہ پہنچی محبوب الہی اپنے مسجد میں نماز عدا کرنے کے بعد نکلے ہاتھ میں چشتی رومال تھا ساتھ میں مریدین تھے جیسے نکلے دور سے دیکھا کہ آج دروازے پر کوئی عورت ہے بکریوں کا جھنڈ ہے اور ہر طرف سے بھیڑیے نکل پڑے ہیں شکار کو کب کہاں سے کون ہمارے ریول کی کونسی بکری کو اٹھا کر جیل میں ٹھوچ دے پتہ نہیں کب کون کولیوں کا نشانہ بتاتے بنا دے پتہ نہیں کوئی اپنی آواز اٹھانے والا نہیں کوئی اپنی تنظیم نہیں سچ بول رہا ہوں کوئی نہیں ہے بس ایک ہے اور وہی ہے جب بظاہر کوئی نہیں ملے تو بھی بظاہر ملے تو بھی میری طاقت کا نام ہے اللہ میری قوت کا نام ہے اللہ موٹے موٹے ہاتھی لے کر آئے جب اب آبیلوں کا لشکر جب موٹے موٹے ہاتھی لے کر آئے اب رہا کا لشکر تو خدا کی ذات پر جب عبد المطلیب کا یقین ہو تو کئی سا کرم ہوتا ہے موٹے موٹے ہاتھی کو تباہ کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے پرند چھوٹے چھوٹے پرندوں کی چھوٹی چھوٹی چھوٹے 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 پاؤں اور یہی نہیں موٹے موٹے ہاتھی چھوٹے چھوٹے پرندے چھوٹی چھوٹی چھوٹے چھوٹے پاؤں اور چھوٹی چھوٹی چھوٹے پہروں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں یہ ہے اللہ کی طاقت پر یقین کا انجام یہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں اور کرم اس پر یہ دیکھو کہ وہ کنکریاں تھی مگر جہنم کی آگ سے پکائی گئی تھی مگر خدرت کا تماشا دیکھو کہ وہی کنکری چوچ میں رہے تو چوچ نہ جلے وہی کنکری پیروں میں رہے تو پرندے کے پیر نہ جلے مگر جو وہی جنت کی آگ سے پکائی ہوئی کنکریاں وہاں سے نکل کر موٹے موٹے ہاتھیوں پہ پڑے اور لشکر پہ پڑے تو قرآن کہتا ہے یہ موٹے موٹے ہاتھیوں کا لشکر تو بھوسے کی طرح ہو کر رہ گیا تم بدل گئے ہو ہم بدل گئے حالات بدل گئے ہوائیں بدل گئیں فضائیں بدل گئیں سب بدل گیا مگر میرا اللہ وہ قدیم ہے وہ قدیم ہے وہ قدیم ہے وہ سب کو بدلتا ہے اسے کوئی نہیں بدل سکتا آؤ پلٹ کر چلے اسلام کے دعوت امن کی طرف آؤ پلٹ کر چلے اسلام کے پیام امن کی طرف اور اپنے رب سے رشتہ جوڑ لیں کوئی رہے نہ رہے اس کی طاقت رہے گی تو انشاءاللہ اس سے لو لگا کر تو دیکھو ہمارے وجود کو کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے بھیڑیوں کے جھنڈے میں اب آ گیا اپنا چمن اب تو ہر بندوق سے گولی نکلنی چاہیے اور وہ گولی کردار کی محبت کی گولی ہو پیار کی گولی ہو امن کی گولی ہو اللہ ہم سبوں کو اسلام کو سمجھنے سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے ہم نمازوں کا بھی احتمام کریں اور دل کی صفائی کا بھی احتمام کریں ہم سجدوں کا بھی احترام کریں نفس کی صفائی کا بھی احترام کریں صرف نماز پڑھتے رہے دل کا علاج نہ ہوا تو آپ آدمی نہ بن سکے اللہ ہم سبوں کو مسلمان بنائے ہی دعا از من واس قدوسیا واس جملہ جہاں آمین بات نوح طوفان نصیحت میں بہت کچھ بہ چکے تم کو خوش رکھے خدا تم سن چکے ہم کہ چکے میری گفتگو میں کہیں سے کوئی خطا آئی ہو آپ پر رات کو موجود پا کر توب و استغفار کر رہا ہوں جو اچھی باتیں اللہ ہم سبوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق رفیق نایت فرمائے جن لوگوں نے شروع میں سلام کا جواب نہیں دیا ایک موقع دے رہا ہوں موقع کا فائدہ اٹھائیے سلام کا جواب دیجئے السلام علیکم